سانہے ساہیوال جہاں پوری قوم کو عشقبار کیے ہوئے ہیں وہیں اس واقعے میں اپنے ماں باپ اور بہن کو گھونے والا عمیر بھی غم سے نٹھال ہے سانہے میں زخمی ہونے والے عمیر کو ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا لاہور نیوز سے بات کرتے ہوئے کمسن بچے کا کہنا تھا کہ پاپا نے اہلکاروں سے کہا گاری چیک کر لو پیسے لے لو مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور میرے والدین اور بہن کو ہماری آنکھوں کے سامنے موت کے گھات اتار دیا گربناق واقعے سے گزرنے والے کمسی نے اپنی بے بسی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت روئے بہت چلائے مگر اہلکاروں کو ہم پر رحم نہ آیا اور ہمارے اہلکانہ کو عبدی نیند سلا کر ہمیں پیٹرول پنک پر چھوڑائی دس سالہ عمر اپنے ماں باپ اور بہن کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے حکومتی فیصلے کا منتظر ہے